اسلام علیکم آج میں اپنے ویورڈز کے لئے لے کے آئی ہوں پوٹیٹو ٹرائنگلز جو کہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے رمضان سپیشل ہے ہر کوئی رمضان میں ایک ہی ڈش کھا کھا کے بور ہو جاتا ہے تو سب کا دل کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیو ہونا چاہیے تو چلتے ہیں کچن میں اور ان کو ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے تین ادرد بوائلڈ حالو جن کو میں اچھے طریقے سے میش کر لیتی ہوں میش کر لیا ہے ہم نے اس کو اچھے طرح سے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے ون این اہ آف ٹی اسپون میں نے اس میں ڈالا ہے ریڈ چیلی پاوڈر بہت ہی کم مسالوں میں اس کو ہمیں بنانا ہے ون این اہ آف ٹی اسپون میں میں نے ڈالا تھا کورینڈر پاوڈر اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے ون ٹی اسپون سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون این اہ آف ٹی سپون میں نے اس میں تکہ مسال آئیڈ کیا ہے آپ اگر اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو ہاف ٹی سپون آپ چکن پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اس کے بعد میں نے اس میں ہرہ دھنیا آئیڈ کیا ہے جو کہ تھوڑا سا میں نے پہلے کاٹ کے رکھ دیا تھا بس اتنے سے ہی مسالوں میں ہم اس کو ریڈی کرنا ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کرتے ہیں تو دیکھئے کہ یہ بہت ہی اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے بہت ہی قوک ریسپی ہے اب ہمیں کاؤنٹر پہ تھوڑا سا آئل لگا لینا ہے اور جو ہم نے آلو کا مکسٹر بنایا ہے تھوڑے سے کو ہم اٹھا کے ہاتھ پہ ایسے ہی مسل کے کاؤنٹر پہ رکھ دیں گے بہت ہی میں نے رفلی سا رکھ دیا ہے آپ کے سامنے کوئی بناوٹ نہیں کرنی کیونکہ یہ ایسے ہی بہت ایزی ریسپی ہے بہت جلدی بن جائے گی جو بگنرز ہیں ان کے لیے بھی بہت آسان ہو جائے گا بنانا اس کو بس ہمیں اپنے چوئس کے مطابق آپ اس کو مٹائی دے دیں میں اتنا ہی رکھوں گی اس کو اب ہم اس میں ٹرائینگلز کی شیپ بنا لیتے ہیں وہ بھی آپ اپنے چوئس کے کارڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بڑی شیپ چاہیے تو آپ بڑی رکھ لیں چھوٹی رکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹی رکھ لیں یہ دیکھئے یہ ریڈی ہیں اسی طریقے سے میں باقی بھی بنا لوں گی اب ہم ان کی کوٹنگ تیار کرتے ہیں کوٹنگ کے لیے میں نے لئی ہے سیوائیاں جن کو ہز بھی ضرورت میں نے پاوڈر بنا لیا ہے فائن پاوڈر بنانا ہے ہمیں لیکن تھوڑا سا کرنچ رکھیں گے اس میں اس سے کیا ہوگا کہ پوٹیٹر ٹرائینگلز بہت ہی کرنچی کرنچی رہیں گے اس کے ساتھ میں میں نے لیا ہے ایک ادد انڈا اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے پھینٹ لیتے ہیں اب جو ہم نے ٹرائینگلز بنا کے ریڈی کیے ہیں ان کو بھی ہم اٹھا کے انڈے میں ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے کوٹ کریں گے انڈے میں کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو سیوائیوں میں کوٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میک شور کہ تینوں سائیڈز کو اچھے سے کوٹ کریے کلوز سے بھی میں آپ کو دکھا دوں گی یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے کوٹ کر لیا ہے میں نے اس کو اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں فرائنگ کے لیے میں نے پینٹ چڑھا دیا ہے اس میں میں نے آئل بھی ڈال دیا ہے آئل کو گرم ہونے دیں گے تب تک ویٹ کرتے ہیں آئل ہمارا تقریباً گرم ہو چکا ہے اب اس میں جب میں نے ٹرائنگلز بنا کے رکھے تھے وہ میں ایڈ کر دوں گی اب اس کی ایک سائیڈ کے کوٹ ہونے کا ویٹ کریں گے ایک سائیڈ اچھے طریقے سے کوٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو ٹرن کریں گے اور دوسری سائیڈ کو بھی اسی طریقے سے کوٹ کر لیتے ہیں تو دیکھئے کہ پروٹیٹو ٹرائنگلز کو میں نے ٹرن کر لیا تھا دوسری سائیڈ اچھے سے کوٹ ہو چکی ہے اب میں اس کو نکالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں چلیں سرف کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ رہی اس کی اوڑا لوگ لیمون چھڑکنا مت بھولے گا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ